ہیلو می پھرینڈز کیسے ہیں آپ سب تو ایک بار پھر سے میرے چینل گارڈنگ ویڈ مومز میں آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم بات کریں گے کہ بڑے سی گرو بیک کو کم مٹی میں ہم کیسے بھریں جو بھی شہری علاقوں میں رہتے ہیں انہیں مٹی کی تھوڑی پروبلم ہوئی جاتی ہے اور مٹی کی پروبلم ایسی ہے کہ اسے ارینج کرنا دکت ہے اور اگر آپ ان لائن مگاتے ہیں تو کافی پیسے لگتے ہیں تو اسی وجہ سے میں نے سوچا کی کیوں نہ کم مٹی میں بڑے گرو بیک کو بھرا جائے تو یہ میری ٹرک کافی سکسس رہی یہ دیکھئے کافی سارے پلانٹ آپ کو نجر آ رہے ہیں جو کی اسی ٹرک سے بھری گئی ہے جو میں ابھی آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گی تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور میں دکھاتی ہوں کہ یہ جو بڑا سا گرو بیک ہے یہ کیسے میں نے بھرا ہے کم مٹی میں تو اگر یہ آپ ٹرک فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو دو کام کرنے ہوگے اپنے گارڈن سے جو کچڑا نکلتا ہے اسے آپ کو رکھنا ہوگا سہیچ کر کے اور کچن ویسٹ جو آپ کا نکلتا ہے چھلکے وغیرہ وہ بھی آپ کو رکھنا ہوگا تو اس طریقے سے آپ کا مٹی میں اپنا جو ہے گرو بیک بھر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرا کچن ویسٹ ہے اور اسے میں نے پھیکا نہیں ہے اور میں جتنے بھی کچن ویسٹ نکلتے ہیں اسے میں کبھی نہیں پھیکتی ہو اور جو گارڈن ویسٹ نکلتا ہے اسے بھی میں نہیں پھیکتی ہو اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ سوکھے پتے ہیں جو کی ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں تو اسے جو ہے کسی چیز کی ساہتہ سے آپ اکٹھا کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوانٹیٹی کافی ہے ادھر ادھر بکھرے رہتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا ہے تو یہ بھی ہم ابھی اپنے گرو بیک کو بھرنے میں یوز کریں گے اور یہ اتنا اچھا ہوتا ہے گرو بیک کے لیے یا پھر پوٹ بھی بھرنے کے لیے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس پروسس سے اگر آپ اپنے گرو بیک یا پوٹ کو بھرتے ہیں تو آپ یقین مانئے اتنے زیادے اگر اس میں آپ فل کے پودھے لگاتے ہیں تو کافی سارے فل ملیں گے سبجیوں کے لگاتے ہیں تو سبجی کی کوانٹیٹی بھی اچھی خاصی آپ ہارویسٹ کریں گے اور اگر فولوں والے پودھے لگاتے ہیں تو اس میں بھی کافی سارے پودھے پھول آئیں گے تو اس طریقے سے آپ جو ہے فیکنے والی چیچ کا استعمال کر کے اپنے گرو بیک کو بھر سکتے ہیں اور کافی اچھا ریزلٹ پا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے کچن گارڈن اور کچن کا ویسٹ اور گارڈن کا ویسٹ اکھٹھا کر لیا ہے اور اب میں اسے زیادے نہیں پس فٹا فٹ سے اسے گرو بیک میں بھر لوں گے گرو بیک میں بھرنے کے بعد جو ہے اگر تھوڑا سا حصہ خالی رہ جاتا ہے دن کا کچن ویسٹ اس میں جمع کر کے اس کو ڈال لینا ہے تھوڑا سا گارڈن ویسٹ ادھر ادھر جو پھیلے رہتے ہیں اسے اور ہی کٹھا کر کے اسے ڈال لینا ہے ایک دن میں اگر آپ کا گرو بیک نہیں بھر رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے دوسرے دن کا کچن ویسٹ جمع کریں تیسرے دن کا کچن ویسٹ جمع کریں اور اس میں ڈالتے رہے جب یہ بھر جائے گا اس کے بعد آپ اس میں اور کچن ویسٹ میں ڈالیے اور اوپر تک بھر لینا ہے اسے کیونکہ اگر کچن ویسٹ اور گارڈن ویسٹ جو ہے کمپوزٹ ہو کر کے جو ہے یہ جو ہے کونٹیٹی اس کی تھوڑی کم ہو جاتی ہے اسی لیے اوپر تک اسے بھر لینا ہے اور اوپر سے تھوڑی سی کچن ویسٹ اور گارڈن ویسٹ ڈالنے کے بعد مٹی جarور ڈالنا ہے مٹی میں آپ اگر اگر مٹی کی کونٹیٹی کم ہے ابھی بھی اور اپروپیریٹ سفیسینٹ کونٹیٹی میں نہیں ہے تو آپ یہ کام کر سکتے اس میں تھوڑی سی بالو اور جو کمپوشٹ اگر آپ کے پاس ریڈی ہے اس کو آپ مکس کر کے مٹھی میں مٹھی کی کونٹیٹی بڑھا کر کے اس کے اوپر سے ڈال دیں گے یہ دیکھیں وہ یہ جو ہے دوسرے تیسرے دن کا کچن ویسٹ اور گارڈن ویسٹ ہے جو میں نے اس کے اوپر سے ڈالا ہے اب یہ دیکھیں کافی فل ہو چکا ہے تو اب میں اس کے بعد یہ جو مٹھی کا مکسچر ہے اور گارڈن کا ویسٹ جو ہے یہ میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں اوپر سے ایک لیئر آپ کو مٹھی اور بالو اور کمپوشٹ ملا کر کے مطلب تھوڑی سی چکنی لیئر آپ کو بنا لینی ہے تاکہ جو آپ اس میں نئے فودھے لگائیں تو اس کو روٹس دیب تک ڈیبلپ ہو تو وہ تھوڑی مٹھی میں مجبوط ہو جائیں اور اس میں روٹس ڈیبلپ ہونے کے بعد کوئی دکت نہیں ہے مٹھی کے نیچے کمپوشٹ بھی رہے گا تو وہ بڑی آسانی سے سروائب کر لے گا اور یہ جو گرو بیک بھرنے کا طریقہ ہے اس میں آپ کو جو ہے الگ سے پھر کوئی کمپوشٹ بغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں میں نے ٹماٹر اور یہ جو گلوئی بولتے ہیں تروی لیٹل گارڈ بوٹل گارڈ سویٹ گارڈ تو وہ میں نے لگایا ہے یہ کیپسیکم کا پودھا ہے یہ بھی کافی اچھا گرو کر رہا ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے فل بھی آنے لگے ہیں اور یہ دیکھیں ٹماٹر کا پودھا ہے گلوئی کا پودھا ہے اسے میں نے سیٹ سے ہی گرو کیا ہے اور یہ ٹھیک ہے اچھا ریزلٹ دے رہے ہیں کچھ دن پہنے میں نے اسے سیٹ سے تیار کیا تھا اس کے بعد اس میں میں نے ٹرانسفر کر دیا تو کافی اچھا یہ لگ رہا ہے تو آپ یہ ٹرک جرور استعمال کریں اگر آپ کے پاس بھی مٹی کی کمی ہے اور مٹی کی پروبلم سے آپ اپنے گارڈن ایڈیاز کو نہیں پورا کر پا رہے ہیں تو یہ ٹرک کو جرور استعمال کریں اور مجھے کمنٹ میں جرور بتائیں کہ یہ ٹرک آپ کو کیسا لگا اگر ویڈیو اچھا لگایا تو لائک کریں اور میرے چینل سے جڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب جرور کریں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی thank you very much for watching my video بیلتے ہیں میرے نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے bye take care